اس قوم کا مسیخہ آ رہا ہے کل جو ہے وہ خصوصی تیارے کے ذریعے اور اس تیارے کے استقبال کے لیے نا صرف فضائی جو ہے وہ فضاء سے پھولوں کی پتھیاں جو ہے وہ بچھائے جائیں گی نشاور کی جائیں گی بلکہ لاہور سمیت اسلامباد میں بھی بھرپور تیاریاں کی گئی ہیں یہی نہیں ایک اور بڑی زبردست ویڈیو ہمیں موصول ہوئی اور وہ ویڈیو دیکھ کے ہمیں پتا چلا کہ ہم جن دشمن کے بچوں کو پڑھانا چاہتے تھے وہ اصل میں اپنے بچوں کو کام پہ لگانا چاہتے تھے تو یہ سکول کے بچوں کی ویڈیو ہے جو کہ نواز شریف کی آمد کی تیاریوں کے سلسلے میں نون لیک کے جو سٹیکرز ہیں وہ پانی کی بوتلوں پر چپکا رہے ہیں اسلام علیکم جی میں ہوں روبا اروج اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجٹل پلیٹ فارم ناظرین نواز شریف کی آمد میں اب چند ہی لمحات باقی ہیں تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں متوالے بہت زیادہ پرجوش ہیں خوب تیاریاں کی گئی ہیں لیکن کچھ خاص تیاریاں بھی کی گئی ہیں جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ نواز شریف کے جو دیوانے ہیں وہ جنت کے ٹکٹ تک بانٹ رہے ہیں متوالے جو ہے وہ اب پھولوں کی پتیاں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس مقصد کے لیے صرف جو ہے وہ ہیومن پاور کا استعمال نہیں کیا جائے گا بلکہ باقاعدہ سیول ایوییشن اوثورٹی سے نیجی کمپنی کے ہیلیکاپٹر کے لیے اجازت لے لی گئی ہے کہ شہر میں پھولوں کی پتیاں برسائی جائیں گی پورے ایک گھنٹے تک شہر میں پھولوں کی پتیاں برسائی جائیں گی جب نواز شریف پاکستان واپس لوٹیں گے سمجھا جا رہا تھا کہ نواز شریف واپس آئیں گے تو انہیں گرفتاری دینا ہوگی انہیں قانون کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن یہاں تو بہت زیادہ جو ہے وہ تیاریاں کی جاری ہیں لوگ جو ہے وہ آنکھیں بچھائے بیٹھے ہیں اور صرف یہی نہیں ایک اور بڑی زبردست ویڈیو ہمیں موصول ہوئی اور وہ ویڈیو دیکھ کے ہمیں پتا چلا کہ ہم جن دشمن کے بچوں کو پڑھانا چاہتے تھے وہ اصل میں اپنے بچوں کو کام پہ لگانا چاہتے تھے تو یہ سکول کے بچوں کی ویڈیو ہے جو کہ نواز شریف کی آمد کی تیاریوں کے سلسلے میں نون لیگ کے جو سٹیکرز ہیں وہ پانی کی بوتلوں پر چپکا رہے ہیں اس کام کے لیے بچوں کو ظاہر ہے معافظہ بھی شاید دیا گیا ہوگا یا پھر ان کا سکول ٹائم استعمال کیا گیا ہوگا کہ آج کلاس نہیں ہوگی بچے جو ہے وہ آج انجوائے کریں کام یہ کرنا ہے کہ نواز شریف کی آمد کی خوشی میں انہوں نے پانی کی بوتلوں پر نون لیگ کے جو ہے وہ سٹیکرز چپکانے تھے اور اس کی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ فریم میں جو ہے وہ آپ کے سامنے آ رہی ہوگی یہ تھا وہ سوچ وہ ویژن جو کہ نواز شریف لے کے آ رہے ہیں کیونکہ ان کا مقصد ہے کہ بچے جو ہے وہ سکولوں سے باہر نہ رہیں سکولوں کے اندر رہ کے کام کریں اور اس کی پریکٹیکل ایکزیمپل آپ نے دیکھی وہ لیڈر ہیں یہ اس قوم کے جو اس وقت دیوالیا ہونے کے دہانے پہ کھڑی ہے معاشی صورتحال اتنی گھمبیر ہے کہ آئی ایم ایف ہم پہ شرطوں پہ شرطیں رکھی جا رہا ہے اگر بات کریں ایک عام آدمی کی آمدنی کے حوالے سے پر کیپٹا انکم کے حوالے سے تو اتنے برے حالات ہیں کہ ایک عام جو دہاری دار مزدور ہے وہ شاید دو وقت کی روٹی بھی افورٹ نہیں کر سکتا ایسے بہت سے مزدور موجود ہیں جو کہ صرف ایک وقت کی روٹی کھا کے گزارہ کر رہے ہیں بجلی کے بل نہیں جمع کرائے جا سکتے میٹرز لاکھوں کے حساب سے کٹ کیے جا رہے ہیں گریب کا میٹر اتار کے لے جاتے ہیں تو دوبارہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ میٹر لگا سکیں اس قوم کا مسیخہ آ رہا ہے کل جو ہے وہ خصوصی تیارے کے ذریعے اور اس تیارے کے استقبال کے لیے نہ صرف فضائی جو ہے وہ فضاء سے پھولوں کی پتھیاں جو ہے وہ بچھائی جائیں گی نشاور کی جائیں گی بلکہ لاہور سمیت اسلامباد میں بھی بھرپور تیاریاں کی گئی ہیں لوگوں کو ہر طبقے کے لوگوں کو انوال کیا گیا ہے پھر چاہے وہ سکول کے بچے ہی کیوں نہ ہوں اور چاہے وہ نیجی کمپنی مطلب چھوٹے سے لے کے بڑے طبقے تک کو ٹارگٹ کیا گیا ہے سکولوں کے بچوں سے بوتلوں پر سٹیکرز لگوائے گئے ہیں تو جو بڑی ائرلائنز ہیں ان سے پھولوں کی پتھیاں نشاور کرانے کا جو ہے وہ کام لیا جائے گا اور اس طریقے سے ہوگا قوم کے مسیحہ کا استقبال جو کہ زمانت پہ بیماری کا جو ہے وہ بتا کے بیماری پہ میڈیکل لیو پہ لندن گئے تھے کہ وہ واپس آئیں گے آ کے اپنے کیسز کا سامنا کریں گے لیکن کیسز ان کے آنے سے پہلے ہی ختم ہو گئے ہیں اور تیار عوام ویلکم کرنے کے لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ میان صاحب آ کے عوام کو کیسا ویلکم کرتے ہیں